موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو زائقہ ٹی وی کی سپیشل رمضان ٹرانس مشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پروگرام کا نام ہے ککن سٹائل وفارج حضب خان اور روزانہ کی طرح میرا اور آپ کا خوبصورت ساتھ ہے اس پروگرام میں آج کی جو تین ریسپیز میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بہت ہی پریکٹیکل ریسپیز ہیں بہت آسان ریسپیز ہیں اور جھڑپٹ افطار میں بننے کے لیے تیار ریسپیز ہیں ایک تو میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکن کے کباب بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار ہے چکن کے کیمے کے کباب بنانا سکھا رہی ہوں اس کے علاوہ ایک سپیشل قسم کے پکوڑے جنہیں کہتے ہیں منگوڑے منگوڑے اس لیے کہلاتے ہیں یہ کیونکہ موں کی دال کے یہ ہوتے ہیں اور بہت ہی کرکرے ہوتے ہیں بہت کرسپی ہوتے ہیں کھانے میں بہت مزدار ہوتے ہیں میرے میاں جی کو بہت پسند ہیں یہ سپیشلی ان کے لیے میں بناتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں ساتھ میں ہم بنائیں گے اس کے بہت ہی لذیذ سی پدینے کی چٹنی تاکہ ہو جائیں یہ ساری چیزیں بہت ہی مزدار ہمارے اور آپ کے افتار کے لیے تو میرے خالے ہم بازابتہ آغاز کرتے ہیں اپنے کام کا اور آپ کو بتاتی ہوں میں کہ کس کس ریسپی میں پرٹیکلرلی ہمیں کیا کیا چیزیں ڈالنے کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں جناب موں کی دال کے منگوڑے بنانا اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دال جو ہے وہ پہلے سے پانی میں بھیگی ہونی چاہیے تقریباً آپ اس کو ایک گھنٹہ پہلے یا دو گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو لیں زیادہ دیر بھی بھگو سکتے ہیں اگر آپ نے شام کو افتار کے لیے بنانا ہے تو ابھی ایسے کیجئے کہ ایک کپ موں کی دال بھگو دیں اور اس کے بعد ہم اس کو بھی بلینڈر میں بلینڈ کریں گے اس دال کے اندر جو ہے ہمیں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے اس میں ہمیں ڈالنا ہے ہرا دھنیا جو کہ میں ڈالوں گی آدھا کپ کٹاوا ایک سے ڈیڈ جو ہے سلائس کیوی پیاز ڈالیں گے ہم کٹیوی لال مرچیں ڈالنی ہے حسب زائکہ آپ ڈال سکتے ہیں میں ون ٹی سپون ڈالوں گی سفید زیرہ ایک چاہی کا چمچ ہم اس میں استعمال کریں گے آپ تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر زیرہ کا فلیور پسند ہے آپ کو اس کے علاوہ ہم اس میں نمک ڈالیں گے جو کہ اگین حسب زائکہ ہے میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سابت دھنیا جو کہ میں تقریباً دو چاہ کے چمچ بھرے وے ڈالوں گی اور ہری مرچے یہ بھی آپ کے ٹیس بچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا تیکھا کھا سکتے ہیں تو ہم یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے دوستو دال کی پروسیسنگ کرتے ہیں اور اس میں یہ کرنا ہے ہمیں کہ بلینڈر میں ہمیں یہ دال جو ہے بلینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور بلینڈ کرنے کے لیے اس دال کا بھیگا ہونا بہت ضروری ہے ادھر وائز یہ ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا اگر آپ کی دال نہیں بھیگی ہوگی تو پھر یہ ٹھیک نہیں بنیں گے تو یہ میں پانی جو ہے اس کا ساتھی ڈال رہی ہوں اور یہ بہت کرسپی بہت بھی مزدار بنتے ہیں آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا دال ہم نے ڈال دیئے بہت بہت بات بھی بتا دوں اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں دال کے ساتھ بھیگیوی دال کے ساتھ تو مون کی دال کا آٹا بھی جو ہے وہ مارکٹ میں آویلیبل ہے یعنی پرسیوی مون کی دال جو کہ اچھے بڑے سٹورز پر ایزیلی آپ کو مل جاتی ہے آپ سمپلی وہ بھی جو ہے اٹھا سکتے ہیں اور اگر آسان کام کرنا چاہتے ہیں اس کو گھول کے آپ کے کام کر سکتے ہیں اچھا جی اب میں کیا کرنے لگی ہوں اس میں ہمیں تمام اشیا جو ہے وہ ملانی ہے لیکن مین وائل ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے فلیم آن کرتے ہیں اور اپنا اور آپ کا منپسند ککنگ آئل جو ہے وہ ہم کڑائی میں ڈال لیتے ہیں تاکہ کڑائی کا تیل جو ہے یہاں گرم ہونا شروع ہو جائے اور جب ہم پکوڑے جو ہیں منگوڑے جو ہیں جب ڈالیں اس کے اندر تیار ہونے کے لئے تو جناب یہ منپسند ککنگ آئل جو ہے یہ جا رہا ہے ہمارا کڑائی میں جو کہ بہت ہی لائٹ ہے اور ہیک سے پاک ہے اکانومکل ہے اور وائٹیمن اے اور ڈی اس میں شامل ہیں اچھا جی یہ میں نے ڈال دیا اس میں اب میں ایک اور کام کرنے لگی ہوں کہ مجھے ایک ٹیبل سپون منپسند ککنگ آئل جو ہے اس دال کے مکسچر میں ڈالنا ہے تو یہ میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے منپسند ککنگ آئل جو ہے اس دال میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گے اب ہم دوستو یہ کرتے ہیں کہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو ابتدا میں لکھوائی اور بتائی ہیں وہ ساری ہم دال کے اس بیٹر میں ڈال لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں نمک ڈال رہی ہوں نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں سفید زیرہ سابت دھنیا کٹیوی ہری مرچے کٹیوی لال مرچے کونٹیٹی میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ تیکھا کھاتے ہیں اور ہرا دھنیا ان تمام اشیاء کو ہم مکس کر لیتے ہیں ایک دفع میں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاز جو کہ پہلے سے ہم آپ پر سلائس کیوی رکھی ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں یہ پیاز جو کہ دو عدد ہیں میں دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے اس میں کتنی ڈالنی ہے تھوڑی سی اور ہما پس گنجائش ہے اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھے زبردست قسم کا جو ہے بیٹر تیار ہو چکا ہے ہمارے پاس منگوڑوں کا تو یہ آپ کی وکیبلری میں ایک تھوڑی سی نئی چیز ہوگی جو جانتے ہیں ان کے لئے تو نہیں لیکن جو نہیں جانتے ان کے لئے ضرور سو دس از اٹ اب تیل تھوڑا سا مزید گرم ہو جاتا ہے تو ہم ان کے فرائنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ زبردست قسم کے کرسپی کرسپی منگوڑے جو ہیں آپ اس کو اپنے افتار کے لئے بلکل تیار کر سکتے ہیں تو آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں مون کی دال کے پکوڑے بنانا کھوکن سٹائل و فرہ جہازب خان میں اور ساتھ میں جو ہے ابھی میں آپ کو کبابوں کی ریسپی جو ہے وہ لکھاتی ہوں مینوال تیل یہاں پر گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر یہ دال ڈالیں گے تاکہ جو ہے وہ اگدم سے اگر آپ تھنڈے تیل میں ڈال لیں گے تو کیا ہوگا کہ جو یہ آپ کے منگوڑے یہ سوگی ہو جائیں گے تیل اگدم سے ابزوب کریں گے اور بلکل نرم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو کتہ بھی فرائے کریں فائدہ نہیں ہوگا تو تیل کا تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے ہیٹ اس کو آپ کتنی دے رہے ہیں اور تیل کا تیمپریچر کیا ہے جب سپیشلی آپ پکوڑے وغیرہ جو ہیں وہ فرائے کر رہے ہوتے ہیں اچھے یہاں پر میرے پاس جو ہے اب میں آپ کو کبابوں کی ریسپی بتا رہی ہوں آپ اس کو متن کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں بیف کے کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں جنرلی جب ہم لائف پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انتخاب چکن اس لیہ ہوتا ہے کہ چکن جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی پک جاتا ہے اگر آپ متن یا بیف کا کیمہ استعمال کریں گے تو آپ اس کے اندر 500 گرامز یہ میرے پاس کیمہ ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے ایک ٹیبل سپون کچھے پپیتے کا پیسٹ وہ لگا لی جائے گا اس سے ذرا یہ بہتر ہو جائے گا جلدی گل جائے گا اچھے تو میں لے رہی ہوں 500 گرام کیمہ ہے میرے پاس چکن کا دو عدد باری کچھوی پیاز ہے لیکن یہ تھوڑی زیادہ بڑی پیاز ہے ہم اس کو تھوڑا کم ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیٹ پودینہ ہے تقریباً ہم آدھا کب اس میں پودینہ ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر ہے جو کہ میں ایک ٹی سپون اس میں ڈالوں گی کٹیوی ہری مرچے چار سے پانچ عدد آپ اس میں ڈالیں گے زیرہ سفید ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے لسن کا پیسٹ ہے جو کہ ہم تقریباً ایک سے سوہ چائے کے چمچ اس میں ڈالیں گے ادرک کا پیسٹ بھی ہم ایک سے سوہ چائے کے چمچ اس میں ڈالیں گے ایک عدد انڈا جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے کٹیوی کالی مرچے تقریباً پونہ ٹی سپون کٹیوی لال مرچے ایک ٹی سپون نمک ہسپ زائقہ یا ایک ٹی سپون اور دو ڈبروٹی کے سلائزز ہیں جو ہمیں اس میں ڈالنے ہیں جس سے ہماری بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس ویسپی کی بھی پروسسنگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو اور اس میں مکسنگ مکسنگ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ کر رہی ہوں کہ کھیمے کو ایک بڑے بول میں شفٹ کر دیتے ہیں اس میں آپ ڈبروٹی کے دو سلائزز جو ہیں ان کو ہاتھ سے اس طرح سے توڑ لیجئے جیسے کہ میں توڑ رہی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں آٹ کرتے ہیں اس کو آپ باریک باریک اس طرح سے توڑ لیں گے اچھا آدھا کپ میں اس میں ڈال رہی ہوں دوستو پودینہ ہری مرچے پانچ سے چھے عدد میں اس میں کٹیوی ڈال لیتی ہوں سفید زیرہ تقریباً ایک چاہ کے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ کٹیوی لال مرچے ایک ٹی سپون بھراوا نمک حسب زائقہ یا ایک چاہ کا چمچ کٹیوی کالی مرچے پانچاہ کا چمچ گرم مسالہ پساوا ایک ٹی سپون بھراوا ادرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون گارلک یعنی لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون اور ایک ادد انڈا یہ ہو گئی کبابوں کے لئے تمام چیزیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس کی ٹکیا بنا کر ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور یہ دی فرائے نہیں ہوگا یہ شیلو فرائے ہوگا یعنی ہمیں تیل کی کم ضرورت پڑے گی میں نے فرائنگ پین یہاں پر رکھاوا ہے اس میں ہم بنائیں گے ٹکے یہ بن گئے جناب ہمارے کبابوں کا کیمہ اچھا مینوال میں سے مکس کریں دوستو آپ کے پاس ہو گیا ایک چھوٹے سے بریکہ ٹائم جلدی سے بریک لے کر واپس آئیں مجھے یہیں سے جوائن کریں آپ جانتے ہیں ذائقہ اسی میں ہے موسیقا موسیقا موسیقا